السلام علیکم میں ہوں فیاض محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں فیاض محمود یوٹیوب چینل اور بات کریں گے امیر بلاج قتل کیس کی جس میں بڑی اہم پیشرف سامنے آئی ہے دیکھیں جب سے یہ مقدمہ سامنے آیا ہے اس وقت سے اس میں مختلف ڈیولمنٹ سامنے آ رہی تھی لیکن انتظار کیا جا رہا تھا کہ تفتیش کا مکمل ہوگی اور تفتیش میں آخر کار کیا نکلے گا تفتیش میں کیا نکلائے اس پہ ہم بات کریں گے شاہد سکلین صاحب سے میں گزشتہ کچھ دنوں سے ویڈیو پہ نہیں کر رہا تھا اس کی وجہ تھی میری کچھ ذاتی مصروفیات تھی میں آؤٹ آف ٹاؤن تھا تو اب واپسی ہوگی ہے تو انشاءاللہ اس پہ اب ریگنر بیسز پہ آپ سے بات بھی ہوتی رہے گی شاہد بھئی سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کو جب بھی ہم پگڑتے ہیں آپ ہمارے کامو آ جاتے ہیں آپ کی محبت ہے آہ امیر بلاج قدل کیس کو کافی دن گزر چکے ہیں چل کیا رہا ہے اس وقت بسم نارمار علیم السلام علیکم فیاض بھی آپ کو بھی اور میں تو بلکہ آپ کو خود مس کر رہا تھا آپ کو میں نے بتایا بھی ہے کہ میں دیکھ رہا تھا فیاض بھی کہاں غیب ہو گئے ہیں لیکن بارال ذاتی مصروفیات تو اتنی ہیں ظاہر ہے ہمارے اور بھی بہت سارے دندے ہیں تو اس یوٹیوب کے علاوہ بھی تو ظاہر ہے اس وجہ سے بندہ بعض دفعہ سکیپ کر لیتا ہے بارال آپ جی تقریباً جیسے آپ کہہ رہے تھے نا کہ آپ جو میری اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ آپ مزید تفتیش نہیں ہونی تفتیش مکمل ہو گئی ہے اور اس میں یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ارگنائزڈ کرائم یونٹ جو ہے وہ اس میں جو ہے بڑا زبردست قسم کا انوال ہوا جی آئی ٹی بنی اور بقیادہ طور پر ان کو بڑی جو ہے تندوہی سے اور بڑی جو ہے تیزی سے جو ہے معلومات جو ان کو چاہیے تھیں وہ فرام کی گئی ہمارے اداروں کی طرف سے اور اس میں جو ہے جو لوگ اٹھائے گئے جن میں مینلی جو ہے وہ احسن شاہ ہے اور اس کے علاوہ ملک سہیل ہے اور باقی بھی جو لوگ ہیں جن سے اطلاعات ملنی تھی وہ تقریباً مکمل ہو گئی اور اس میں آپ کو میں ایک بڑی خبر یہ دے دوں کہ آپ بقیادہ طور پر ہم اکثر اور بیشتر جو ہے اپنی ویڈیوز میں بتایا کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی اس قسم کا واقعہ ہوتا ہے تو پولیس جب چلان تیار کرتی ہے تو وہ ہر بندے کا اپنا ایک کردار اس میں جو ہے وہ لکھتی ہوتی ہے کہ جی یہ بندہ جو ہے اس کا اس قتل میں یہ کردار تھا تو اب میں آپ کو یہ بقیادہ خبر دے دوں کہ جی جو امیر بالاج کا قتل ہے اس کا جو مرکزی کردار ہے جس شخص نے یہ قتل کروایا ہے پولیس نے اس کو اسٹیبلش کر لی اور وہ تیفی بٹ ہے ٹھیک ہے اور تیفی بٹ کے حوالے سے پولیس یہ کہتی ہے کہ جی جتنے بھی شواہد اور ثبوت سامنے آئے ہیں جیسا کہ احسن شاہ کے حوالے سے آپ کو بتایا گیا تھا شاید آپ ان دنوں میں نہیں تھے میں نے اپنی ویڈیوز میں بتایا ہے کہ جی احسن شاہ جو ہے اس کا رابطہ ہوا تھا تیفی بٹ کے ساتھ اور تیفی بٹ کو احسن شاہ نے بقیادہ طور پہ چیزیں ایسی فراہم کی جس سے تیفی بٹ کو اگر میں کہوں کہ اس نے ہی ترغیب دی کہ جی آپ اس شخص کو قتل کریں نہیں تو یہ آپ کو مروا دے گا تو اس میں جو ہے بقیادہ طور پہ یہ چیز اب بقیادہ اسٹیبلش ہو گئی ہے جو چیزیں احسن شاہ نے بتائی ہیں جو چیزیں ملک سحیل سے پتا چلی ہیں جو چیزیں باقی جو ملزمان گرفتار ہوئے ہیں ان سے یہ چیز سامنے آگے شاید سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ پولیس کو احسن شاہ نے بتایا اور ترغیب فلان نے دی اور احسن کر رہے ہیں اب سوال یہ ہے کہ پولیس تو پہلے بھی بڑا کچھ کہتی ہے کیا پولیس کے پاس کوئی ایسا ایویڈنس بھی ہے یہ نہ ہو کہ کل کوئی یہ بندے کوٹل ہو جائیں ان کی کوٹ سے اور پھر ہم پولیس کو دیکھتے رہے ہیں کہ یہ پولیس نے کیا ریپورٹ بنائی دیکھیں فیاض بھی وہ تو آپ کو پتا ہے ہم جب بھی اس طرح کیس کور کر رہے تھے ہم بار بار اپنی ویڈیوز میں بتاتے ہیں کہ یہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے پولیس کے اوپر کہ وہ چلان کیسا تیار کرتے ہیں اگر تو انہوں نے کوئی ڈھیلا ڈھالا سیدھا سادھا چلان پیش کر دیا تو پھر تو آپ کو پتا ہے اور آپ اور میں اکثر یہ ڈسکاس کرتے رہتے ہیں کہ ایک بندہ ہوتا ہے جس نے ڈریکٹلی قتل کیا ہوتا ہے ایک بند وہ مارا گیا مظفر حسین شوٹر جس نے یہ قتل کیا تھا وہ تو مارا گیا وہ تو چلا گیا تھا ٹھیک ہے اب باقی رہے گئے بیچ میں جو منصوبہ سازی میں شامل تھے باقی رہے گئے جنہوں نے اس کا بنایا تھا پلان باقی رہے گئے جنہوں نے سہولتکاری کی تھی اب یہ وہ والے لوگ ہیں ٹھیک ہے اب اس میں شہر نے آنکھوں میں روک رہا ہوں میں آپ کو بات بتاؤں لیگلی بات بتاؤں اس مقلبے میں جس بندے نے قتل کیا وہ مارا جائے گیا مارا گیا مارا گیا وہ اس کو کس نے مارا یہ بھی ابھی نہیں کنفرم ابھی نہیں کنفرم کنفرم نہیں ہونا اس کو قاتلوں نے خود ہی مار دیا یا گارڈ نے مار دیا یا پھر گارڈ نے مار دیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے مارا تو گیا ٹھیک ہے اب پیچھے بندے پتہ کون سے رہ گئے ہیں جن کو مشورے میں سہولتکاری مشورے میں آج تک صرف ایک ہی بندے کو سزا ہوئی ہے اور وہ یہ اس کے علاوہ پاکستان میں کبھی کسی کو سزا ہوئی ہے تو بظاہر میں آپ کو بتاؤں ایک سو نو ہے ایک سو نو کی حد تک کیس بڑا ودیک ہوتا ہے یہ آپ جین میں رکھیں چلیں بارال اس پہ دیکھتے ہیں ہماری تو یہ ہے کہ جی دیکھیں ایک کام ہوا تو ہے اور جو لوگ ہیں ظلم ہیں جس نے بھی کیا ہے جس نے بھی کیا ہے آل دو دشمنیاتی بندے کہتے ہیں ان کے بھی مارے گئے تھے اور ان کے بھی پرانا کام چل رہا ہے کوئی آج کا ہے نہیں لیکن بارال جی اب تک کی جو معاملات اچھا ایک چیز اور آپ کی اس میں ویڈیو میں بتا دوں وہ یہ ہے کہ جی اب بقیدہ طور پر میں نے اپنی ویڈیوز میں بھی بتایا اور اس کو میں نے بدرجہ ہا بتایا کہ جی اب کیا پروسس چل رہا ہے اب جو ہے جو تیوی بٹ ہے وہ اسلامباد کے ائرپورٹ سے انیس فروری کو جو ہے وہ گیا تھا اس کی تصاویر بھی آگئے میں اپنی ویڈیوز میں وہ تصاویر شیئر بھی کر رہا ہوں تو وہ یہ ہے کہ جی انیس فروری کو اس کی ٹریول ہسٹری کے مطابق اس نے ٹریول کیا تھا دبائی اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ جو ان پولیس ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ وہ ویزا ریول پہ ہے تو ریڈ وارنٹ اس کے ہو چکے ہوئے ہیں اور میری اطلاعات یہ ہے کہ پولیس کی ایک ٹیم دبائی بھی پہنچ گئی ہوئی ہے تو جلد جو ہے پولیس یہ کہہ رہی ہے جو ڈی آئی جی انویسٹیگیشن ہے جناب عمران کشور صاحب ان کے مطابق اصافی دوستوں جی ان کی بات ہوئی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی تقریبا جلد جلد ٹیفی بٹ جو اس کیس کا مرکزی کردار جس کو کہا جا رہا ہے اس کو پولیس گرفتار کر کے پاکستان لے آئے گی اور کیونکہ تفتیش مکمل ہو چکی ہے کیونکہ سارے شواہد پولیس کے مطابق ان کو تقریبا شواہد ٹیفی بٹ کے خلاف مل چکے ہیں گوگی بٹ ابھی تک فرار ہے گوگی بٹ گرفتار نہیں ہوا پولیس اس پہ ابھی ہاتھ نہیں لگا پولیس کے پولیس کو اس نے دیکھا وہ وہاں سے نکل گیا اب جو ہے باقی معاملہ رہ گیا دیوی بٹ پہ پولیس یہ کہہ رہے ہیں کہ دیوی بٹ کو لے آئیں گے پولیس چلان تقریبا تیار کر چکی ہے پولیس کہتی ہے ہماری انیونسٹیگیشن بھی مکمل ہے اور تقریبا جو بیری اطلاعات ہیں شاید وہ گھنٹوں کی دوری پہ ہے کہ پولیس جو ہے وہ کوئی ایسی انفرمیشن بقیدہ پریس کانفرنس کی صورت میں یا کسی اور طریقے سے میڈیا کے ساتھ شیئر کر دے اور بقیدہ اس کیس کو پولیس کہے کہ جی اب یہ ملزم بھی ہم نے پکڑ لی ہے اور یہ یہ طریقہ کار اور جو ہم انفرمیشن لوگوں کو ذرا ایسے دے رہے ہوتے ہیں آہستہ آہستہ کر کے تھوڑی تھوڑی کر کے وہ بقیدہ پولیس کی ایک پوری ٹیم جی ایٹی کی ٹیم یا کوئی بندہ بیٹھ کے وہ بتا لے گا کہ بھ لوگ جو ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جتنے بھی ویڈیوز ہو رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر ٹی وی چینلز اس کیس کو کور کر رہے ہیں بقیدہ اور جو ابھی کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے ٹی وی چینلز پہ خبر آ رہی ہوتی ہے کہ جی یہ ہو گیا جی دیکھیں جی اس کیس میں یہ ہو گیا یہ ہو گیا ٹھیک ہے تو اس پہ بقیدہ طور پہ جو ہے وہ آہ اب پولیس انٹرسٹ لے رہی ہے ساتھ میں لوگوں کا انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے لوگوں کو انفرم بھی کیا جا رہا ہے ساتھ ساتھ اب صحافی دوست جتنا بھی پوچھتے ہیں میں ظاہر ہے آپ کو پتا ہے پولیس کے ساتھ جو صحافیوں کے تعلقات ہوتے ہیں تو پولیس آگے سے اتنا ہی انفرم کر دیتی ہے کہ جو چیزیں نہیں بتانے والے ظاہر وہ نہیں بتاتے باٹی ہے کہ جی ساتھ تک ذرائع بتا رہے ہیں یہ پولیس بتا رہی ہے تو یہ معاملہ آپ کسی منطقی انجام کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ اب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ منطقی انجام تک پہنچ جائے گا لیکن چیز ہیں جو ہیں آہستہ آہستہ وہ کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ تھا جس میں تبیلی بھی آئے گی ہاں آہ جو دوست تھا ایک یار تھا کہتے ہیں کہ انسان جس سے دوستی کرتا ہے پتہ نہیں کتنی گہری دوستی تھی ان دونوں کے میں نے تو ان کے انٹرویو بھی دیکھا تھا وہ بندہ روم ہوا تھا اب وہ اس انظام کے تحت اندر ہوئے کہ جی غداری اس نے کیا یہ کتنی حیران کن یا شاکنگ نیوز تھی آپ کے لیے میں ایک اور چیز بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں دوست اکیلا نہیں تھا اس معام ملے میں اس میں تین دوست ہیں دو اور دوست بھی ان کے لیے بھی بلیس چھاہ پہ مار رہی ہے جو بقیدہ طور پر احسن شاہ کے ساتھ مل کے احسن شاہ تو تھا ہے عمرے پہ جو ریکی کر رہے تھے ان میں علی اور ولید نامی دو اور لڑکے بھی ہیں جو امیر بلاج کے اسی طرح دوست ہے جس طرح احسن شاہ دوست تھا ٹھیک ہے تو اب یہ دوستی جو ہے نا آپ خود سوچیں اب اس میں آپ ایک اور چیز میں نے آپ کو ایڈ کر دی اس میں آپ سین یہ ہوا کہ یہ بڑی افسوسناک عمر ہے ف یہ چیزیں آنی جانی ہے نا چیزیں بھی تو آنی جانی ہے پانچ کروڑ کیا ہے کوئی نہیں ہے اور کتنا بندوں میں تقسیم ہوتا پتہ نہیں ابھی تو ایک بندے کا کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں سے ریسیو بھی پچاس لاکھ ہوئے پتہ نہیں باقی ملنے تھے یا نہیں ملنے تھے یہ بھی آپ کو بتا ہے ہمارے ہاں ظاہر ہے وہ پتہ نہیں ملنے تھے ملنے تھے پتہ نہیں ابھی لیے ہیں یا نہیں لیے پچاس لاکھ اس نے لیے پولیس الزام لگا رہی کہ پچاس لاکھ کال دو پچاس لاکھ تھے وہ میں نے بتایا اپنی ویڈیو میں بھی ٹھیک ہے تو وہ بھی پولیس کہہ رہی ہے کہ جی وہ ہم اس تک پہنچ چکے اب اس میں سین پہ تک کیا ہوا اب اس میں مسئلہ یہ ہوا اس نے لیے فرض کرے پچاس لاکھ روپے دس لاکھ تو اس کو بلاج نے دیئے تھا عمرے پہ جانے کے یار تو اسی دوست نے کہہ دیتا ایتنے اچھے دوست تھے یار اور اس کے پاس پیسو کی کمی نہیں تھی امیر بلاج کے پاس پیسو کی تو کمی نہیں تھی نہیں نہیں اس سے ہمیں جو سبق ملتا ہے نا شاید بھئی وہ کہتے ہیں کہ آپ کسی پہ اتنا اعتماد اندھا اعتماد مت کریں کہ کوئی آپ کو کوئی نگل جائے اور کتنا اتنا کہتے ہیں کڑوے نہ ہوں کہ آپ کو کوئی تو کر کے پھینک بس اتنا ضرور اعتماد رکھیں کہ وہ آپ کا سگا بھائی نہیں ہے آپ کا دوستی ہے یہ اس کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں اس کیس نے فیاس بھائی سوری آپ کے تھوڑے لمبی ہو گئی اس کیس نے اب یہ ڈسکس ہو رہا ہے ہم لوگ سوشل میڈیا پہ ڈسکس کرتے ہیں کہ بندہ کسی پہ اس کیسے یار ایک دوست ہے جو 24 آورز آپ کے ساتھ ہے کس پہ اعتماد کریں آپ ہمارے کئی دوست ایسے ہوتے ہیں جن سے متعلق ہمارا وہ کہتے ہیں کونسیپٹ کچھ اور ہوتا ہے تو اب ہم سوچ نہیں سکتے ہم اپنے اس دوست پہ بھی شک کر سکتے ہیں کچھ سوچے نا آپ نے تو سب کا کام اخراب کر دیا آپ نے تو ہر بندے کو دوستیوں کو مشکوک کر کر دیا اب میں آپ سب اپنی دوستوں کو مشکوک نظروں دیکھتے پھر ہیں ساڑی کو خبر منا جاتا ہے تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باقی یہ جو دشمنیاں پالتے ہیں میں ان سے یہ کہوں گا کہ چھوٹی سی زندگی ہوتی ہے اس زندگی کو اچھے پیار محبت سے گزاریں نہ کہ اپنے بچوں کے لیے کسی کا کہنا بھی ہے ہمارے پاس تو محبت کا ٹائم نہیں ہے پتہ نہیں لوگ نفرت کیسے کرتے ہیں تو دوستیاں پال کے جائیں محبتیں پال کے جائیں اپنی وراست میں محبت باندھ کے جائیں کہ نہ کہ دشمنی یہ نہ ہو کہ آپ کی بوئی ہوئی فصل آپ کے بچے کھاٹیں مجھے اور شاہد سکلین کو دیجئے اجازت اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو مجھے اور اپنے شاہد صاحب جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں سب کو ہم نے زمان میں رکھے اللہ نکبان